اسلام علیکم دوستو اردو داستان چینل پر خوش آمدید موزیس سامین حضراتہ یہ سنتے ہیں اردو ناوی الانتقام قسط نمبر تیرانوے موزیس سامین آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں شکریہ ریڈی وان ٹو تھری ایکشن ائر پیس میں آواز اوبرتی اس نے موٹسائکل کی رفتار بڑھائی اور اسے بڑے رفت سے انداز میں گانوں کے درمیان گھسا دیا اس کے انداز نے سڑک پر چلتی دیگر سوارے کے ٹرائیوز کو ڈسٹرپ کیا کچھ نے ہون بجا کر تنبیہ کی اور کچھ زیرے لب بڑھ بڑھا کر رہ گئے سڑک پر نکلنے والوں کے لیے اس طرح کے سرپھرے موٹسائکل سوار جنہیں چلتے ٹریفک میں اپنے کرتو بکھانے کا شوق ہوتا ہے کوئی نئے چیز نہیں تھے لوگوں کو متاثر کرنے کے شکین ان دیوانوں کو پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ اس طرح اپنی اور دوسروں کی جان خطر میں ڈال کر کچھ جس ہماغت کا مظاہرہ کرتے ہیں اس کے لیے لوگ انہیں کیسے کیسے خطابات سے نوازتے ہیں وہ بھی لوگوں کی سوچ سے بے پرواہ مزے سے بیچ سڑک پر ون ویڈنگ کرتا ہوا جا رہا تھا کچھ محتاط قسم کے ڈائیورز نے از خود اس سے فاصلہ پیدا کر لیا تھا لیکن اس ہائی روح والے کو خطرے کا احساس نہیں ہو سکا اپنے قریب تھیرکتی موٹسائکل سے بینیاز پسینجل سیڈ پر بیٹھے اپنے ساتھی سے گفتگوئے میں مصروبتہ اس لیے اس کے لیے این وقت اس گاڑی کو سنبھالنا مشکل ہو گیا جب وہ کرتب دکھاتی ہے موٹسائکل اس کے سامنے آگئی ٹکراؤ سے بچنے کے لیے اس نے سٹیرنگ کو موڑا کرتب باز موٹسائکل سوار بال بل بچا لیکن ہائی روح کے بائیں جانب چلتے ہیں موٹسائکل سوار کیلئے اس سچان اپتہ سے بچنا ممکن نہیں ہو سکا موٹسائکل کو لگنے والے معمولی سے دھکے سے ان کا تاؤزو بگاڑا اور وہ اپنے سوارز میں سڑک پر پھر سردے چلی گئی یک دم بہت سے بریک چرچ رائے اور ہر ایک نے اپنے طور پر کوشش کی کہ اس کی گاڑی سے حادثے کا شکار ہوں نے موٹسائکل سوار کو کوئی نقصان نہ پہنچے ٹرافک بہت زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ کوشش کام جاب رہی لیکن موٹسائکل سوار کو گرنے سے نقصان بہرحال پہنچ چکا تھا آئی ایم سوری سار میری غلطی نہیں تھی بس میں اس پاگل موٹسائکل کو بچانے کے چکر میں آپ کو ہٹ کر بیٹھا ہائی روپول اپنے گاڑے سے نکل کر متاثرہ شخص تھا پہنچنے والا پہلا شخص تھا گرنے سے اس کو اچھی خاصی چوٹے آئی تھی اور ان چوٹوں سے خون رس رہا تھا وہ بندواش تو نکل گیا اور یہ بیچارے شریف آدمی مشکل میں پڑ گئے ایک دوسری گاڑی کے ڈرائیور نے سلک پر بہت آگے جاتی موٹسائکل کو دیکھتے ہوئے غصے سے تبصر کیا لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ان صاحب کو فور افسطہ لے چلو تاکہ ان کی برہم پٹھی ہو سکے ہائی روپولے کے ساتھی نے بلند آواز سے کہا اس زخمی موٹسائکل سوار کو سہارا دیکھ کر اٹھانے کی کوشش کی آپ لوگ رہنے دے اپنے کسی دوست کو کال کر لیتا ہوں شریف صورت زخمی موٹسائکل سوار خود کو سنبھال چکا تھا چنانچہ جیب کے ذہات بلاتے ہوئے بولا مقصد یہ کنیند وائل نکالنا تھا ایسے کیسے صاحب میری گاڑی سے آپ کو نقصان ہوا ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ آپ کو اسپطال لے کر جاؤں آپ راستے میں جس کو چاہے کال کر کے اسپطال بلوالی جئے گا ہائی روپولے نے اسرار کیا اور اس سے جواب کا موقع دیئے بغیر اپنے ساتھی سے بولا تم ان کے موٹسائکل لے کر پیچھے پیچھا ہو کوئی ٹوپ ٹوٹ ہوئی ہو تو اسے بھی دیکھ لینا دوسرے لمحے وہ پھر زخمی موٹسائکل سوار سے مخاطب ہوا آئیے صاحب آپ گاڑی میں بیٹھئے ہماری وجہ سے سارا ٹرافک ڈسٹرپ ہو رہا ہے اس بار اس نے موٹسائکل سوار کا بازد بوجھ کر باقیادہ ہائی روپ کی طرح دھکیلا تھا موقع پر موجود دیگر لوگوں نے بھی اس کی بات مان لینے پر اسرار کیا تو موٹسائکل سوار نہ چاہتے ہوئے بھی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھنا پڑا ٹیشو سے اپنے زخم صاف کر لیں گاڑی سٹارٹ کرتا ہے ہائی روپ والے نے زخمی سمدردی سے کہا اس نے سر ہیلا دوئے ٹیشو باکس سے تین جب ٹیشو پیپر کھینچ دیے کچھ مقامہ سے خون رسنا تھا لیکن کوئی بھی چوٹ شدید نویت کی نہیں تھی آج کر کے لونڈے بڑے بے پرباہ ہیں ان کی کرتو بازی میں کسی کی جان چلی جائے انہیں پھروا نہیں ہوتی ہائی روپ کو ٹرافک کے بہاو میں ڈالتے ہوئے ڈرائیبر نے تفسرہ کیا ساری تربیت کی کمی ہے جوابی تفسرہ کرتے ہوئے موٹسائکل والے نے بیک بھی میرئر پر نظر ڈالی اور یہ دیکھ کر اتمنان نحسوس کیا کہ دوسرا بندہ اس کی موٹسائکل لئے پیچھے بچھا رہا ہے اتمنان کا یہ دورانے بہت مختصر تھا کیونکہ اکب میں محسوس ہونے والے تحرک نے اسے بھڑکا دیا تھا خود کا رجمل کے تحت اس نے جیب میں ہارڈ ڈال کر پر پسٹل نکالنے کی کوشش کی لیکن اکب میں موجود شخص زیادہ تیز رفتار ثابت ہوا اس کے ہاتھ میں موجود سپریز ہونے والی پھوار نے موٹسائکل والے کا چیرہ بھی گو ڈالا خود کو بھی ہوشی سے بچانے کی خاطر اس نے سانس رکنے کی کوشش کی لیکن سر پر لگائی جانے والی ضرب نے اس کی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا اور وہ اپنے ہواس کھوتا چلا گیا اس کی جیبوں کی تلاشی لے کر سارا سامان باہر نکالو ڈرائیور نے گاڑی روکے بغیر اپنے ساتھی کو کم دیا خاموش ہوگا سالہ آ کر سامان لے لو ڈرائیور اب پیچھے اپنے آتے ساتھی سے مخاطب تھا لمحوں میں بہوش آدمی کا کل سامان ایک پلاسٹک کی تھیلی میں منتقل کیا گیا اور یہ تھیلہ پیچھے اینے والے ساتھی کو تھما دیا گیا اسے تھیلے موجود سامان کو موٹسیکل سمیت ٹھکانے لگانے کی ذمہ داری نبھانی تھی شرر کھولو ہائیلوپ کا ٹریور اب کسی اور کو پیغام دے رہا تھا آٹھ منٹ کے مختصر عرصے میں وہ ایک عمارت کے گشادہ گراج میں موجود تھے اس گراج میں دو گانیوں کے ساتھ ساتھ ایک موٹسیکل بھی کھڑی نظر آ رہی تھی اور اس موٹسیکل سے ٹیک لگا یقینی طور پر وہ لڑکا کھڑا تھا جس نے تھوڑے در پہلے سڑک پر حادثے کے اسباب پیدا کیے تھے وہ لڑکا ماس تھا اور اس کے چہرے پر موہن کو بھیوشی کی حالت میں دیکھ کر نسکراہٹ پھیل گئی تھی راکیٹ ٹوپ ایجنٹ کو اتنی سادگی کے ساتھ ٹریپ کیا گیا تھا کہ وہ اندازہ بھی نہیں رکا سکا تھا شفٹ کرو اسے ہائی روپ کو ٹریور نے دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہی احکامات جاری کیے تھے اس کے حکم پر دو بندوں نے بھیوش موہن کو گسیٹ کر ہائی روپ سے باہر نکالا اور گرات کے فرش پہ لٹا کر اس کے کپڑے اتارنے لگے اتارے ہوئے کپڑوں اور جوتوں کو ایک تھیلے میں منتقل کرنے کے ساتھ ساتھ اندھوں نے موہن کے جبڑے پر زبردستی کھول کر دانتوں کو بھی معاینہ کیا اور ایک دار کے خلا میں موجود کیپسول برامل کرنے میں کامیاب رہے دانتوں کے بعد کانوں اور سر کے بانوں کو بھی اچھے طرح معاینہ کیا گیا اور ہر طرف سے مطمئن ہونے کے بعد اسے مریضوں جیسے ڈھیلے لڑا رباس پہنا دیا گیا ان سب کاموں سے فارغ ہونے کے بعد اس کے بازوں میں ایک اور انجیکشن لگا کر اسے وہاں کھڑی گاڑیوں میں سے ایک میں منتقل کر دیا گیا فارسل ریڈی ہے عصیب کرنے کے لئے تیار رہو ہائی روح والے نے آگے اطلاع دی اور ماز کو بھی اسی گاڑی میں سوار ہونے کا اشارہ کیا جس میں مہون کو ڈالا گیا تھا ان لوگوں کی ہوشاری پر دیدی دید میں داد دیتا ماز گاڑی میں سوار ہو گیا مہون کو اب ایسی حالت میں خاص ٹھکانے پر منتقل کیا جا رہا تھا کہ اگر اس کے پاس کوئی ٹریکنگ ڈوائس موجود تھی تو اب اس کی مدد سے اس کا سراغ نہیں لگا جا سکتا تھا تقریباً پون گھنٹے میں وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئے اور بہوش مہون کو ایک بستر پر لٹا کر اس کا معینہ کیا جانے لگا سب ٹھیک ہے ہوش میں انہوں میں دو گھنٹے لگیں گے معینہ کرنے والے نے خبر سنائی اور پھر بطور خاص ماز کی طرف کر کے بولا آپ تھوڑی دیر آرام کر لو ہوش میں آنے کے بعد جب اسے پوچھتاچ کریں گے تو آپ کو بلالیں گے اوکے اس کے پاس ہمیں بننے کے سوا کچھ آرہ نہیں تھا وہ لوگ اس کا بھرپور سادے رہے تھے اس کے باوجود وہ ان کے ساتھ خود کو مکمل طور پر پرسکور محسوس نہیں کرتا تھا لا شوری طور پر اس کے ذہن میں یہ بات رہتی تھی کہ ان کا دلیب سے تعلق ہے اور دلیب اور اس کے ساتھوں کے ساتھ اس نے سونے کے ساتھ مل کر جو کیا تھا اسے معاف کرنا تقریباً ناممکن تھا چل بھئی جارو کمرہ دکھا صاحب کو اس کا مصبت جواب پاک کر مشورہ دینے والے نے اپنے ایک ساتھوں کو کم دیا جارو نامی شخص اسے اپنی راہنمائی میں کمرے کے دروازے تک لے آیا آج دیوہ صاحب دکھائی نہیں دیئے کمرے میں داخلوں سے پیلس نے جارو سے سبسار کیا وہ اپنی مرضی سے دکھائی دیتا ہے وہ لٹمار انداز میں جواب دیکھ کر وابیس پلٹ گیا چاروں نہ چار ماز نے دروازہ کے ہنڈل گھومائے اور اندر داخل ہو گیا کمرے میں اندھیرہ تھا اس نے سوچ بورڈ کی تلاشمی دیوار پر ہاتھ مارا سوچ بورڈ تو نہ مرے لیکن اسے وہاں اپنے سبابی کسی کی موجودگی کا احساس ہوا احساس کے جواب میں ردعمل ظاہر کرنے سے پہلے ہی کس نے پیچھے سے جکڑ لیا ہلنا مت ورنہ جہان سے جاؤ گے یہ جکڑنے والے کے بازوں کے زور سے زیادہ سر پر ٹھیکی ریوالور کی نال کا کمال تھا کہ وہ سچمس ساکیت ہو گیا کون کون ہو تم وہ اندھیرے کمرے میں کنپڑی سے لگی پسٹر کی زد میں کھڑا تھا پھر بھی لہجے کو پرسکن رکھتے ہوئے سوال کیا دیوار کی ٹھیکانے پر دشمن توٹوں میں مل نہیں سکتا یہ اکدمی لائٹ جلگی اور دیوار ہستا اس کے سامنے آ گیا اچھا تو یہ آپ ہیں وہ جوابن فقط اتنا ہی کہہ سکا حقیقتن اسے ہی سب بہت عجیب لگا تھا دیوار کی جو حیثیت اس کے مطابق اس سے ایسے بچکانے مزاقی امید نہیں رکھی جا سکتی تھی ایسے ہی تمہاری بہادری کے امتحان لے رہا تھا دیوار نے آرام سے کہا اور خود کمرے میں رکھے سوفے کی طرح بڑھ گیا امتحان میں پاسموں یا فیل ماز نے ہنٹوں پر مسکراہت سجائی سو فیصد پاسو بابا اس نے ایک بھر پھر کہکہ لگائے لیکن نجانے کیوں ماز کو اس کا یہ انداز مصنوعی لگا کیسے سوچ میں پڑ گئے آؤ یہاں بیٹھو تھوڑی گپ شپ لگاتے ہیں دیوار نے اس کے انداز کو محسوس کیا اور نرمیجی اپنے ساتھ بیٹھنے کی دعوت دی ٹینشن مطلو کام چل پڑا ہے جلد کوئی اچھی خبر سنو گے ماز اس کے مقابل بیٹھ گیا تو اس نے اسے تسلی دنگلے انداز میں کہا موہن سے انفارمیشن اگلوالیں گے آپ سنائے یہ انٹس بڑے سخت جان ہوتے ہیں جان دے دیتے ہیں زبان نہیں کھولتے پھر اس کا غیابی مسئلہ بن سکتا ہے کہیں وہ لوگ چکنے نہ ہو جائیں اس نے دیوار کے رویہ کو ذہن سے جھٹکا اور موہن سے متعلق اپنے خطشات بیان کرنے لگا ہم نے اس کی زبان کھلوانے ہی کب ہے اس کی زبان تو اس کی پتنی کھلوائے گی کیا مطلب اسے دیوار کے جواب نے حیران کر دیا مطلب یہ کہ اس کی پتنی بھی ہمارے قبضے میں ہے اور اس کی سلامتی کے لیے سے ہمارے ساتھ کو اپلیٹ کرنا پڑے گا دیوار نے اسی اطلاع دی تو وہ چپسا ہو گیا مقاسد کے حصول کے لیے عورتوں اور بچوں کو یرغمال بنانا اس کی لیے ناپسندیدہ فیل تھا لیکن وہ دیوار سے اخلاف بھی نہیں کر سکتا تھا مجبوری ہے دوست جب انسان کے اپنے طلبے جل رہے ہوں تو وہ صحیح غلط سوچنے کے چکر میں نہیں پڑتا ہے کبھی کبھی خود کو بچانے کے لیے دوسرے کے سینے پر چل کر کھڑے ہو جانا ہی واحد ہلوتا ہے اس کی اظہار کے بغیر بھی وہ اس کی ناپسندیدگی کو بھاپ گیا شاید ایسے لیکن میں کبھی اس انداز میں نہیں سوچ سکا ان باتوں کو جانے دو وہ جو ہم کر رہے ہیں ہمیں کرنے دو جی ٹھیک ہے اس نے بحث نہیں کی اب تم آرام کرو جلدی گوڑنیو سناؤں گا جب ہاں کمرے سے جانے کے اٹھڑا ہوا مارس خاموشی سے جاتے ہوئے دیکھتا رہا اس کے یوں ملاقات کرنے کا سبب اسے سمینے یہ آیا تھا لیکن کوئی شاید تھی جو مسلسل دماغ میں کھٹک رہی تھی ایک منٹ اس نے جاتے ہوئے دیوہ کو روکا میں سوچ رہتا کہ جب آپ نے سٹریجی بدل دی ہے تو میرا ارکر موہن کی ہوش میں آنے کے انتظار کرنا بیکار ہے آپ لوگ موہن اس کی بیوی کے معاملات سنبھال لیے میں اس دور اپنے کوئی ضروری کام نہیں مٹھا لیتا ہوں فائنل ایکشن سے پہلے ہم دوبارہ آپس میں مل کر ڈسکریشن کر لیں گے یہ جو بیش میرے کا کوئی ابجیکشن نہیں ہے دیوہ نے اس کی بات کو جسے سنی اور بنیازی شانی اچھکاتے میں جواب دیا تو پھر ابھی میں چلتا ہوں مازمہ سے جانے کے اٹھڑا ہوا اوکے گوڈ بھائے دیوہ نے اسے جانے کے اجازت دے دی وہاں سے نکل کر وہ سیدھا سجل سے ملنے جا پہنچا وہ اپنے بیٹے کو کورپٹ پر بٹھائے ایک خالے ڈبے اور چھوٹی سی ڈنڈی کی مجد سے کھلانے میں مصروف تھی ڈنڈی کو خاص انداز سے ڈبے پر مارنے سے ایک ڈدب میں آواز پیدا ہو رہی تھی اور بچہ اس آواز پر خوش ہو کر تعلیہ بجا رہا تھا سجل کی دروازے کی طرف پوشت ہونے کی وجہ سے وہ اس کا چہرہ نے دیکھ سکتا تھا لے کرنے سے یقین تھا کہ بچے کی کھل کھلا ہٹ نے اس کے چہرے پر بھیہنسی کے پھول کھلا رکھی ہو گئے السلام علیکم سجل کو اپنے آمد سے باخبر کرنے کے لیس نے گھنگارتو پر اس اسلام کیا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ آپ کب آئے مجھے پتہ نہیں چلا چار دنوما بڑے سے دوبٹے سے اس کا سر پہلے ہی ڈھکا ہوا تھا اس کی آواز سننکا دوبٹے کا پلو تیزی سے نکاب کی شکل میں پھیلایا اور آہستہ سے بولی میں بس ابھی آیا ہوں شیلپا نے دروازہ کھولا تھا آپ کو شید مصروف ہونے کے وجہ سے بیل کی آواز سننائی نہیں دی ہاں بس وازم کھیل کود میں مود کھیل کے مود میں تھا تو میں اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی وہ بولتے اپنے جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی لیکن اگرے لحمے ڈگ مگا سی گئی ماز بیختہ دو قدم آگے بڑھا مگر وہ اس کے سارے دینے سے پہلے ہی قریبی دیوار کو تھام کر سنبھال چکی تھی مجھے آپ کی طبیر ٹھیک نہیں لگ رہی ماز یکتم تشویش میں اقتلا ہو گیا میں ٹھیک ویک دم اچانک کھڑے ہونے سے زرہ چکر سے آگے ہیں ویسے پریشانی کی کوئی بات نہیں ماز کی آنکھوں میں دکھائی دیتی بے اپنا پنائے سے نظر چلاتو اس نے آئیسے سے جواب دیا اور ایک قریبی کرسی پر بیٹھ گئی روکٹر نے آپ کا چیک اپ کیا تھا اس کی وضاحت سے مطمئے نہیں تھا جی ہاں چیک اپ ہوا تھا اور میں دوائیں بھی پابندی سے لے رہی ہوں اللہ نے چاہتا ہوں جو معمولی تکلیف ہے یہ بھی جل ٹھیک ہو جائے گی وہ اس کے صدی کروانے کی پوری کوشش کر رہی تھی کہیں کوئی بھی مسئلہ ہو بلکل بھی تکلیف سے کام مت لی جئے گا ایسا نہ ہو کہ کل کو مجھے عالم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے میں نے اس کی بہن اور بھانجے کا ٹھیک سے خیال نہیں رکھا شرمندہ تو میں ہوں کی میری وجہ سے آپ کو اتنی زہمت اٹھانا پڑ رہی ہے ایک ایسے وقت میں جبکہ ہمارے خون رشتے ہمارا ساتھ چھوڑ گئے ہیں آپ کی اتنی مہربانی مجھے مکروز کرتی جا رہی ہے پلکو کی چلمن کے پیچھے آنسوں کی چمک ابری تو وہ بے چین ہو گیا ایسا بالکل نہیں سوچے کیا سچ مجھے وہ اس کی دل کی بیکراری سے واقف ہے لیکن اب وہ اس کی طرح متوجہ نہیں تھی اور ذرا سے روخ موڑنے خالے ڈبے اور ڈنڈی کی مدد سے کھیلتے آزم کو دیکھ رہی تھی ماظرہ چاہتا ہوں مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ آزم کے لئے کھلونوں کا بھی انتظام کرنا چاہیے تھا اس کا گریز دیکھ کر اس نے اسے کھوجنے کی کوشش تر کر دی آپ نے جتنا کیا وہ بھی وہ زیادہ ہے کھلونوں کا کیا ہے نہیں بھی ملے تو بچے کسی بھی دستیب شاہ کو اپنا کھلونہ بنا لیتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن آزم کے پاس کھلونوں نہیں چاہیے میں دوبارہ آؤں گا تو کھلونے لیتا ہوا آؤں گا اسے اپنا فیصلہ سنایا جیسے آپ کی مرضی ابھی تو یہ بتائیں کہ عدہ سائی اور سرمت کی آزادی کے معاملے میں کیا بنا وہ گفتگو کا رخ بدل گئی کوشش جاری ہے انشاءالتہ جلد آپ خوش خبری سنے گی اللہ صحیح جلدہ جلد وہ وقت لائے کہ میں اپنے عدہ سائی کو آزاد دیکھوں سجن نے طلب کا دعا کی تو اسے بے ساختہ علینا یاد آئی وہ بھی تو اس سے ایسی ہی شدید محبت کرتی تھی میں چلتا ہوں آپ اپنا خیال رکھے گا اور ڈاکٹر کی ہر ہدایت پر عمل کیجئے گا علینا کا خیال آتے ہی دل ایسا بے اقرار ہوا تھا کہ اس کے لئے وہاں رکنا مشکل ہو گیا تھا کچھ مصروفیات تھی اور کچھ احتیاط کے تقاضے کے وہ گھرانوں کی خیر خبر لینے کے لئے دوبارہ پاکستان رابطہ ہی نہیں کر سکا تھا صوبے سے آخری بار جو بات چیت ہوئی تھی اس سے یہ اندازہ ہوا تھا کہ وہ لوگ از خود کہیں روپوش ہو گئے ہیں لیکن بہرہب اس کے برعکس خدشات بھی دل میں موجود تھے اتنی اچانک کہاں جا رہے ہیں میں نے تو ابھی آپ کو چاہے کافی کے لیے نہیں پوچھا سجل اس کی یوں اچانک جانے کا سن کر اور حیرانوں پر ریشان ہوئی نیکس ٹائم آنگا تو پیلوں گا ابھی اچانک ایک کام یاد آگیا ہے اس نے جھک کر کھیل میں مسروف آزم کی رخصار پر تھپکی دی اور وہاں سے روانہ ہو گیا راستہ ہی سے کالے خان کو کال کر کہ مشرہ کو گلوانے کی بھی فرمائش کر دی کہ پاکستان میں محفوظ رابطہ کرنے کے لئے کمپیوٹر پر بےپنا دستر سکنے والا وہ دھان پان سا لڑکا ناگوزیر تھا مشرہ آ گیا راستہ دیوی کے گھر پہنچتی اس نے کالے خان سے سوال کیا بس آتا ہی ہوگا آپ بتائیں مہن کا کیا ہوا کالے خان اس سے اس کام کے بارے میں جانے کے لئے بیچائیں تھا جس کے لئے وہ گھر سے نکلا تھا لے آئے ہیں اسے اگے گا پلانہ بھی طے کرنا ہے میں نے سوچا اس سے پہلے ایک بار گھر والوں سے بات کر لو انہوال وقت میں کیا حالات ہوں کیا معلوم شب شب بولیے اوپر والے چاہا تو آگے بھی سب اچھا ہوگا انشاءاللہ تعالی لیکن خیال رکھنا کالے خان کے اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو تمہیں سجل کا بہت خیال رکھنا ہے اور پوری پوری کوشش کرنے کہ اسے پاکستان میں اپنوں تک پہنچا دو اس کے ساتھ بہت اندیشیں تھے تسلی رکھئے سب ٹھیک ہو جائے گا میرا ایمان ہے کہ اگر آپ غلط راستے پر نہیں ہیں تو زندگی میں چاہے کتنی مشکلات کیوں نہ آئے آخر کار ایک دن سب ٹھیک ہو جاتا ہے کالے خان نے اسی دلاثہ دیا پھر پوچھنے لگا کھانے کی سلسلے میں کیا ارادہ ہے آپ کا ابھی کھائیں گے کچھ دیر بعد آج بھی تمہارے ہاتھ کا پکا زہر مار کرنا پڑے گا تو پھر ٹہنے دو تیرے پر بیچارگی کے تاثور سجادتو اس نے کالے خان کو جواب دیا آج میں نے ایک فوٹ جنجل سے ایسی بھی دیکھ کر کھانا پکایا ہے تو امیدہ کہ کچھ نے کچھ ٹھیکی بن گیا ہوگا اگر پھر بھی آپ کو پسند نہ آئے تو باہر سے منگوا لیں گے کالے خان نے کتی برا مو بنائے بغیر اس سے جواب دیا ہے ان سارے چکروں میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ تم جلدہ جلد کوئی نیا کو اقتلاش کرو اس نے کالے خان کو نصیحت کی وہ تمہیں کر رہی رہو لیکن قابل اور اعتبار والا بندہ ملے بھی تو گل خان کو اس جواب کے لئے کلینا بلالیں اس کو پکانے میں مہارت بھی ہے اور بندہ بھی بہت وفادار ہے جب سے شکیل کی ہاں سے نوکری چھوڑی ہے اس کے پاس کوئی مستقل روزگار بھی نہیں ہے اس سے اچانک کہ گل خان یاد آیا آئی رہ تو اچھا ہے لیکن میں واضح کر دوں کہ اس کی جواب اسی پر پکی ہوگی جب رادہ اسے اوکے کر دے گی وہ بھی کبھی کبھا ہی آتی ہے لیکن گک میں وہی رکھتا ہوں جس کے حد کا ذائقہ رادہ کو بھائے مجھے معلوم ہے بھائی میں جانتا کہ تمہارا بس چلے تو اس دنیا میں موسم پر رادہ دیوی کی مزید تبدیل ہوا کریں اب ایسی بات بھی نہیں ہے کالے خان اس کی بات سنکر جھیب گیا اسی پر مشرہ کی آمد ہوگی تو مجھے کو اس کے ساتھ مزید چھیل شار کرنے کا موقع نہ مل سکا آپ مجھے بھی کال کرنے کی طریقہ سمجھا دو مشرہ لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھا تو کوشش کرتا ہوں لیکن بہت کمپلیکیٹڈ ہے ایک بار میں شاہد ہی سمجھا سکے اس نے قدر نخوت سے جواب دے لیکن ماز پوری استقامت سے اپنے ارادے پر ڈٹا رہا مجبوراً مشرہ کو اسے گوائٹ کرنا پڑا طریقہ کار وہی پیچیدہ تھا اور کچھ مشرہ بھی جان بوجھے جلدے لے سب کرتا جا رہا تھا اس لیے پوری طرح اس کے پل لینا پڑ سکا کال مل گی تو وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر بات کرنے کے لئے بے چین ہو گیا ہیلو دوسرے طرف سے سنائی دیتی مردانہ آواز بلا شک و شبہ فراز کی تھی وہ اس کی آواز سن کر جھجا گیا ہیلو کون بات کر رہا ہے اس کی طرف سے خاموشی پر فراز نے پوچھا جی وہ میں علینا کی دوست انم بات کر رہی ہوں سو بھی اپی سے بات ہو سکتی ہے کیا اسے خیال آیا کہ وہ اس چینجر کی مدد سے کال کر رہا ہے تو اپنا مددہ بیان کیا انم فراز کو چونکہ ہوا محسوس ہوا جی انم کراچی سے مجھے خود تمہاری کال کا انتظار تھا انم جو صحبے نے تمہارے متعلق بتایا تھا فراز کے اقلی بات مزید مائنی خیز تھی وہ خود کہاں ہیں اس نے اپنے اندر بیچینی سے محسوس کی اسپطال میں کیا وہ ڈیوٹی پر ہیں نہیں ایرمیٹ ہیں اسے تضاب گردی کا نشانہ بنایا گیا ہے فراز کی آواز بھراسی گئی کھب کیسے وہ اس اطلاع کو سن کر تڑپ اٹھا علینا سے جوریچو پر رابطہ رکھنے کی پاداش میں انہوں نے میری پریوں سی بہن کو نشان عبرت بنا دیا اور اب شاید ہم اس بات کا بھی خیمیازہ بھکننا پڑے کے ہم تمہیں یہاں کی ساری خبریں پہنچا رہے ہیں فراز پھٹ پڑا جبکہ وہ اپنے جگہ گنگ رہ گیا فراز کے الفاظ سے ظاہر تھا کہ وہ جانتا ہے کہ انم کے پردے میں کون اس سے مخاطب ہے مجھے بہت افسوس ہے میرے بھائی بلکہ سچ پوچھو تو میں بے انتہا شرمندہ ہوں اس کے موں سے بہت مشکل الفاظ نکل رہے تھے یہ احساس کہ اس کے دامنے میں لگی ہوئے آگنے دوسروں کی ہستی بستی زندگی بھی راکھ کرنا شروع کر دی ہیں بڑا ہی تکلیف دے تھا میں بہت شرمندہ ہوں فراز بھائی میں جانتا کہ تم خود بے اکسور اس مسئیبت میں مبتلا ہو اس کے شکتہ ریج نے فراز کو سنبھلنے پر مجبور کر دیا بے اکسور تو ہوں لیکن یہ احساس مجھے چین نہیں رینے دیتا کہ میری وجہ سے میرے اپنے مسائب میں مبتلا ہے اس کی آواز بھراسی گئی بعض وقت حالات پر انسان کا اختیار نہیں رہتا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے عظیم دکھوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے فراز کو ابھی اسے بدترین اطلاع بھی دینی تیس لیے اپنے طور پر پیش بندی کی کوشش کر رہا تھا سو منت مجھے بتایا تھا کہ علینہ اس میں سب گھر والے چانت غائب ہو گئے ہیں پھر اس کے علینہ سے قبر کیسے بات ہوئی اس سے مزید حالات جاننے کی کوشش کی علینہ نے خود رابطہ کیا تھا وہ سنگابول میں تھی لیکن اس وقت اس نے سوبے کو سب نہیں بتایا تھا اس بات کا علم ہمیں اس وقت ہوا جب کچھ بھی باقی نہیں رہا کیا مطلب فراز کے الفاظ پر اس کا دل دھک سے رہ گیا اور بے ساختہ آواز بلند ہو گئی علینہ خاور مامو سعد کوئی بھی نہیں رہا ان سب کو اس وقت بم دھما کے ملا دیا گیا جب وہ دشمنوں سے بچنے کے لئے سمندری راستے سے سنگابول سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے یہ سب بتاتے ہوئے فراز کے آواز بھیگ گئی لیکن اس کا ذہن اس اطلاع کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھا اس لئے چیخ کر بولا کیا بکواس کر رہے ہو فراز علینہ اور باقی لوگ سنگابول کیسے جا سکتے ہیں کون لے گیا تھا انہیں لالا عیسیٰ اور اس کا موں بولا بیٹا وقاس عرف وکی مجھے بہت زیادہ تفصیلات نہیں معلوم بس اتنا پتا ہے کہ وہ لوگ تمہارے گھر والوں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے تھے مننوالی اطلاعات اور صوبے کے علینہ سے ہنگولی باتچیز سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وکی سے علینہ کا نکاح ہو گیا تھا وہ بیچارہ بھی ان کے ساتھ مارا گیا ہے فراز ایسے حوالے دے رہا تھا جنہیں جڑھ لانا اس کے لئے ممکن نہیں تھا اسے وقاس عربی کی بھولا نہیں تھا وہ ہی تھا جس نے اسے عرفان دولوی ازدانی کی کیسے نکال کر اپنے پاس بنا دی تھی اور پورے اخلوص سے چاہتا تھا کہ وہ اس زلزل سے نکل جائے جس میں اسے زبردستی پسا دیا گیا ہے لیکن اسے سعاد کی زندگی بچانے کے لئے وقاس کی اخلوص کو ٹھکرا کر اپنے سیاد کے پاس واپس جانا پڑا تھا اور اب اسے بتایا جا رہا تھا کہ وہی مخلص سادہ وقاس اور اس کی فیملی کے سارے لوگ مارے گئے ہیں ابو سعاد علینا کوئی بھی نہیں بچا ماز اس کی طرف سے مسلسل خموشی پر فراز نے اسے پکارا حالات جس نے آج پر آگئے تھے ساری احتیاطیں بے اکارتیس لئے فراز نے اسے اس کے نام سے ہی پکارا تھا کیا سچ مجھ کوئی نہیں بچا ابو سعاد علینا کوئی ایک بھی الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے لبوں سے نکلے کوئی نہیں بچا میرے بھائی سب ختم ہو گیا فراز کے لئے خود پر قابو پانا ممکن نہیں رہا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا خود اس کا یہ حال تھا کہ رونے کے قابل بھی نہیں رہا تھا غم و غصے کی انتہا پر پہنچ گیا اس نے سب سے پہلے اپنے سامنے رکھے لیپ ٹاپ کوئی اٹھا کر دیوار پر دے مارا پھر زور زور سے چیختے ہو جو ہاتھ آیا اٹھا کر پھینکتا چلا گیا اس وقت اس کے موں سے جو آوازی نکل رہی تھی وہ کسی شیر کی دھار سے مشابہ تھی شور سن کر کالے خان اور مشرا بھاگے ہوئے آئے کمرے کے حالت دیکھ کر دونوں دنگ رہ گئے ماز کالے خان اسے پکارا لیکن اسے کوئی سنائی نہیں دے رہا تھا اس کے نظروں کے سامنے اپنے پیاروں کے چیرے گھوم رہے تھے اور یہ خیال دلکلوں میں نوچ رہا تھا کہ وہ سب ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر سمندر بودھ ہو چکے ہیں کیا ہو گیا ماز وہ پکارے جانے پر متوجہ تو ہوا لیکن کالے خان اس کے قریب چلا آیا اس کا بازو تھام کر پریشانی سے پوچھا لیکن اسے تو اپنا ہوش نہیں تھا زور سے چیختہ کالے خان کو پرے دھکیل دیا وہ بیچارہ بے خبری میں دور جا گیا آپ ٹھیک تو ہیں مشرا لپک کر کالے خان کے قریب آیا اور سہارا دیکھ کر کھڑا کر تو پوچھا میں ٹھیک ہوں مگر سمجھ نہیں پا رہا کہ انہیں کیا ہو گیا ہے کالے خان نے تشویش سے ماز کے دور دیکھا جب دیوار پر لگی ایک پینٹنگ اتار کر پھینک رہا تھا انداز ایسا تا جیسے دنیا کی ہر شیعہ کو نیستو نابود کر دینا چاہتا ہو اسے تو لگتا ہے کہ پاگلپن کا دورہ پڑا ہے کیا یہ کسی قسم کے ذہنی مرض میں اقتلا ہے دھان پان سمیشتہ اس کے جنون کو دیکھ کر خوبصدا تھا بلکل بھی نہیں مجھے لگتا ہے کہ فون پر انہوں نے کوئی بہت بری خبر سنی ہے جب یہ خود پر قابل نہیں رکھ پا رہے کالے خان کو نتیجہ آغز کرنے میں زیادہ وقت نہیں رگا تھا لیکن اس طرح تو خود کو دوسروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں مشنا نے اسے تشویش زیادہ نظر سے دیکھتے ہوئے تبصرہ کیا اور این اسے وہ ماز لہراتا وہ نیچے گرا عذیت کی انتہا پر کھولتے دماغ کو ریلیف دینے کے لیے تاریح ہونے والی یہ بھی ہوشی قدرت کی طرف سے جانے والی مہربانی تھی کالے خان اس کی گرتے دوڑ گرس کی قریب پہنچا اور اس کا سر اپنے زانوں پر رکھ کر رخصاروں کو تھپ تھپاتے سے پکانے لگا قریب مشنا بھی آئے لیکن تا چگنہ تھا کہ جیسے ڈر ہو کہ ماز ابھی ہوش میں آ کر اس پر حملہ کر دے گا انہیں اٹھا کر بیٹ پر لٹانے میں میری مدد کرو کالے خان نے جب دیکھا کہ وہ ہوش میں نہیں آ رہا تو اس نے مشنا سے درخواست کی مشنا بادل نہ خاص تھا اس کی مدد کروانے لگا تراز قد اور وزدش جسم کے مالک ماز کو اٹھا کر بستر پر لٹانے ان دونوں کے لئے ایک کٹھن کام تھا جو انہوں نے کسی نے کسی توری انجام دے ہی دیا میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں ہاں اب تو کالے خان نے ماتے پر آئے پسینہ صاف کرتے ہو کہا تو مشنا جلدی جلدی اس کی تائید کی اور بولا جی جلدی سے ڈاکٹر کو بھولوانے ایسا نہ ہو کالے خان کے ہوش میں آ کر اس سے دوبارہ دورہ پڑ جائے اور ہاں مشکل میں پڑ جائے میں ہوتا اب یہاں سے جانے لگا ہوں ایک پارٹی کو ٹائم دے رکھا ہے دیل سے پہنچا تو میرا لاس ہو جائے گا انداز سے صاحب ظاہر تھا کہ وہ یہاں رکنے سے خوب زدہ ہے ٹھیک ہے تم جاؤ کالے خان کو بھی پتا تھا کہ دماغی طور پر بہت تیز لڑکا مزاجن بزدیل ہے اس لیے اس سے اجازت دے دی اس کے جانے کے بعد کالے خان نے پہلے ڈاکٹر کو کوال کی بھی بکھر ہوئے کمرے کو سمیٹنے لگا اس کام کے دوران وہ گاہے بگاہے ماز بر بھی ایک فکر بھری نظر ڈال لیتا تھا ڈاکٹر کی آمد تک وہ ٹوٹ کر ادود بکھر جانے والی اشیاء کے ٹکڑے سمیٹ چکا تھا لیکن بہرحال کمرہ اپنی سابقہ حالت میں نہیں آیا تھا کیسے بھی ہوش ہوئے یہ ڈاکٹر آیا تو ماز کا معینہ کرتے ہوئے کالے خان سے پوچھنے لگا کچھ ٹھیک سے نہیں معلوم میں ایک مہمان کے ساتھ ساتھ والے کمرے میں تھا یہ کسی سے فون پر بات کر رہے تھے کہ اچانک ہم ان کے چیخنے چلانے اور سامان کے ٹوٹنے پھوٹنے کی آوازیں سنائی دی تو یہاں آئے وہ پھر یہ میری نظروں کے سامنے ہی اچانک بھی ہوش ہو گئے اس نے تفصیل بتائی نربیس بریکڈون لگتا ہے انہیں کوئی بری خبر سننے کو ملی ہے لیکن شکر کریں کہ کوئی شدید نکسان نہیں ہوا وقتی بھی ہوشی ہے ابھی ہوش میں آ جائیں گے روکٹر بولنے کے ساتھ ساتھ اپنا کام بھی کرتا جا رہا تھا تھوڑے دیر میں ماز قسم سانے لگا یہ ہوش میں آ رہے ہیں کالے خان دیکھ کر خوش ہو گئے لیکن اگلے لمحہ پریشان کن تھا ماز نے آنکھیں کھونے سے پہلے ہی چیخنے چلانا شروع کر دیا ابو کہاں جا رہے ہیں آپ لہریں بہت تیز ہیں سمندر میں آگے نہ جائے ساد علی نہ رک جاؤ میں کہتا ہوں رک جاؤ ورنہ ڈوب جاؤ گے چیخنے کے ساتھ ساتھ وہ یوں ہاتھ پہ چلا رہا تھا جیسے کسی کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہو مسٹر ماز آنکھیں کھولیے آنکھیں کھول کر دیکھیں یہاں کوئی سمندر نہیں ڈاکٹر نے اس کے رکھ سار تھپتپاتے سے پکارا تو آخر کار اس نے آنکھیں کھول دی لیکن اس کے آنکھوں میں اجنبیت تھی اور خالی و ذہنی کی کیفت میں یوں آس پاس دیکھتا تھا جیسے اپنی وہاں موجودگی پر حیران ہو آپ کیسا فیل کر رہے مسٹر ماز ڈاکٹر نے اسے اپنے طرح متوجہ کیا میں ٹھیک ہوں مجھے کچھ نہیں ہوا کیا کچھ ہوا تھا وہ اٹھ کر بیٹھتے ہیں ڈاکٹر کے وہاں موجودگی پر حیرت کے شکار نظر آ رہا تھا آپ کو تھوڑے سے چکر آئے تھے اور آپ بے ہوش ہو کر گر گئے تھے ڈاکٹر نے اسے جواب دیا لیکن کیوں میں بے ہوش کیوں ہوا تھا وہ الجا شاید آپ کو کمزوری ہو گئی ہے یا پھر اب بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئے تھے ڈاکٹر نے محتاط الفاظ میں اسے جواب دیا ذہنی دباؤ لیکن کیوں وہ سوچیں پڑ گئے اور پھر یک دم اس کے چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی کیا بات ہے ماہ صاحب کیا ہو گیا ہے کالے خان نے اس کی بھیجوی مٹھیاں دیکھی اور تیز اس کے قریب اٹھ کر اس کے گرد اپنا بازو پھیلا دیا سب ختم ہو گئے کالے خان سب تباہ ہو گیا ظالموں نے میرے پورے خاندان کو ختم کر دیا سہارا پا کر وہ بکھنے لگا کالے خان نے بے ساختہ اسے سینے سے لگا لیا مہار ڈالوں گا میں ان سب کو تباہ ہو برباد کر دوں گا میرے گھر کو اجانے والے اب خود بھی سک سے نہیں رہ پانگے بولتے بولتے اس کے جسم اٹھنے لگا ڈاکٹرن اس کی ایک کیفرے دیکھی تو تیزی سے ایک انجیکشن تیار کر کے سب غازوں میں لگا دیا دھیرے دھیرے اس کی جسم کا تناؤ کم ہونے لگا آواز دھیمی ہو کر پستی میں ڈھلی اور پھر مادوم ہو گئی ڈاکٹر کے اشارے پر کالے خان نے اسے آہستہ سے تقیبہ لٹا دیا شدید ڈپریشن میں ہے ان کی حالے سملنے تک بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا بہتر ہوگا کہ کوئی ایسا شخص ان کے ساتھ رہے جس سے انہیں جذباتی سہارا مل سکے ڈاکٹرن اس کی کیفرد بیان کرنے کے ساتھ ساتھ تجویز بھی پیش کی میں خیال رکھوں گا ڈاکٹر صاحب کالے خان نے جواب دیا ڈاکٹر کو وہاں سے رخصت کرتے ہوئے اس کے چہرے پر گہری سوچ کے سائے تھے موزد سامین حضرات یہ داستہ نے بھی جاری ہے بکیہ واقعہ تگلی قسم میں دیکھتے رہیے اردو داستان اللہ حافظ